موسیقی ہیلو دوستو سب کو جائے شیری شام آپ لوگ کیسے ہیں ایوب سب بہت اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں تو اپنے چینل میں سواگت کرتی ہوں فرنڈ میرے گھر کا سارا کام نیوڈ گیا ہے ٹائم ہو رہا ہے ساڑی گیارہ اور دیکھیں ابھی میرے ہزبینڈ نے چوک دھویا ہے کیونکہ میں نے گھر کا کام نپٹایا ہے سارا انہوں نے چوک اور جیناد ہونے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کا گیس کا کام نپٹ گیا تھا تو تھوڑا سا میرے ساتھ بھی کام کروا دیا کیونکہ ہمیں ایک دن گلے شادی میں گئے تھے تو سارے میدھول مٹی بہت گندہ ہو رہا تھا تو میں نے ایک دو جوڑی کپڑی بھی دھو دیا یعنی کہ نکرولیان وغیرہ دھوکے فیلا دیا ہیں جو جروری چاہیے تھے تو اتنے سارے بال ٹوٹ رہے ہیں فرنٹ پسین لوگ کی وجہ سے زیادہ ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ سر میں پسین نہ آتا ہے اس کے وجہ سے تھوڑے سے زیادہ کمجور ہو جاتے ہیں بال سر کے تو بس بال وغیرہ باندھ کے اپنا ہولیا سفصودار کے یہاں دیکھیں میرے سبینڈ جھینے کی بھی صفائی کرنے لگ رہے ہیں چوک دھو دیا تو اس کے بعد ساتھ کے ساتھ جھینہ بھی دھو دیں گے کیونکہ ڈیلی جھڑو لگتی رہتی ہے تو گھر لگے تلا میں جھوک تو دھوئی رہا ہوں ساتھ کے ساتھ جھینہ بھی صاف کر دیتا ہوں کر دیتے ہیں جب ان کا من کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے بہت ہیلپ کرتے ہیں میری کام کرنے میں تو ہیلو دوستو سب کو جائے شیری شام آپ لوگ کیسے آئی آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوتا دیکھیں میں نے اپنا تھوڑے سے بال وغیرہ باندھی بھی لگا لیا ہے انہوں نے چائے پی لی تھی اس کے بعد میں جاری ہوں کھانا بنانے کھانے میں دیکھتے ہوں کیا بناؤں گی کھانے میں تو سوچری ویسے تو گھیہ رکھا ہوا گھیہ چنے کی دالی ہی بنا لوں کیونکہ جب میرا حضبینڈ آئے تھے نا بھی سبجی وغیرہ لے کے آئے تھے تھوڑی سی اور آم بھی لے کے آئے تھے تو چلیے فٹا وٹ سے بنا لیتے ہیں کھانا اور موسم دیکھیں کیسا ہو رہا ہے تو چلیے کھانے کی بنانے کی میں تیاری کر لیتی ہوں کیونکہ پھر ٹائم سے بن جائے گا کھانا تو بچے سکول سے آ جائیں گے تو نا دکت نہیں ہو گیا پھر بچے سکول سے آ جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ کام نہیں بڑتا ہے نا تو ایسا وہ رہتا ہے اور کھانا بچوں کے ٹائم پر تیار ہو جائے تو ٹھیک رہتا ہے بچے اپنا سکول سے آگے کھا لیتے ہیں پھر اپنا ہموپ وغیرہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں پھر ٹوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے ان کا تو چلیے منانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ آم ڈال دی ہیں اس میں سنک میں اور سارے آم اور یہاں چنی کی دال بھی ہو دی ہے تھوڑی سی سپیڈ بڑھا دی ہے کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو رہی تھی تو یہاں دیکھئے گول والا گیا ہے اسے ادھا ادھا کٹ کر کے ہی چھلوں گی اور ابھی فون میں نے ہاتھ میں ہی پکڑ رکھا اسی لیے خاص سے ایسا ہو رہا ہے پھر میرے ہزبینڈ کا کام تھوڑا سمان ہوگا وہ جائے گا رام کر کے تو میں ان سے ہی پکڑ رہا لوں گی تھوڑی دیر فون تو میرے ہزبینڈ نکالا میں پکڑ لوں گا تھوڑی تھوڑی دیر ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی جب اپنے پاس کچھ ہوتا نہیں ٹرائپورٹ وغیرہ تو ہزبینڈ میری مدد کر دیتے بچے بھی کر دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں سوچ رہی ہوں آپ لوگ تھوڑا سا میری ویڈیو کو تھوڑا سا کامیاب کر دو گے تو جو جو مجھے سمان لے کے آنے جو ٹرائپورٹ ہو گیا وقت کی سمان میں سب لیا ہوں گی پر ابھی دھیرے دھیرے ہی سروعات کر رہی ہوں تو یہاں میں نے سارا گیا چھل لیا اس کے بعد بڑے بڑے پیسوں میں میں نے کٹ کر دھو لیا ہے کیونکہ بڑے بڑے پیسوں میں ہی کرنا ہے مجھے کٹ کیونکہ یہ بلکل پیس سے ہوں گے تو کھایا نہیں جائے گا گھلا گھلا گیا کھایا جائے گا تو اس کے بعد میں نے دو ٹاماٹر دو ہری مرچے لے لیے ہیں اب انہیں بھی فٹا فٹ سے کٹ کر لیتی ہوں اور کٹ کر کے اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہل رہا ہوگا کیمرہ اس کے لئے سوری فرینڈ جب آپ لوگوں کو پتا ہے پکڑ میرا سبین نے رکھا ہے تو یہ میں نے بڑے والا کوکر چڑھایا ہے چھوٹے کوکر میں بننے کا نہیں کافی گھیا ہے تو میں نے سوچا بڑے والا کوکر ہی چڑھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے اس میں ڈال دیا ہے جیرہ ہنگ اس کے بعد دونوں کہہ کرتے ہیں ٹاماٹر پلیٹ بھی گر گی تھی کیونکہ جس پہ ڈکی تھی نا ایک دم سے گر گی تھی اس کے بعد ڈال دیا ہے سوادکین سال نمک اور کیمرہ ہیل رہا ہے اس کے لئے سوری فرینڈ تو یہاں نمک گرم مسالہ لال مرچ پاورڈر یہ سال نمک مسالہ ڈالیں بس ایک دھنیا چھوڑ کر دھنیا نہیں گیرتا ہے گھیے میں ہم لوگ گھیے میں دھنیا نہیں گیرتے ہیں تو یہ میں نے سارے مسالے گھیر کڑاج ہلدی والا بنا رہی ہو ایسے تو میں جادی سے جادہ بینہ ہلدی کا گھیا بناتی ہوں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا مجھے بینہ ہلدی کا گھیا بناتی ہوئے اور آج چنے کی دال گھیر کے بنا رہی ہوں تو ہلدی یہ لی ہے میں نے چنے کی دال میں جو گھیا گیرتے ہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے سبجی اور میرے گھر میں تو سب کو پسند ہے اس لیے میں اسے تھوڑا سا جادہ بناتی بچے بھی سوک سے کھا لیتے ہیں اور اسے رائیتے کے ساتھ لوگ کسی بھی چیز کے ساتھ بنا سکتے ہیں اچھا لگتا ہے گھی تو یہاں دیکھیں میں نے فٹا فٹ سے یہ کر لیا ہے گھیا اب چنے کی دال بھی ڈال دی ہے میں پھر گھیا بھی ڈال دیوں گی اور ایک سوہ گلاس گھروں گی اس میں پانی زیادہ پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ گھیا پانی پانی والا ہوتا ہے تو اس میں ایک سوہ گلاس پانی گھیر کر اور دو تین لگا دیں گے سٹی اور پھر سے ایک لیں گے روٹیاں کیونکہ روٹیوں کے ساتھ ہی کھائے جائے گا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اتنا میرے گھر میں چاول نہیں بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ روٹیاں ہی کھائی جاتی ہیں سب روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سوہ گلاس پانی گھیر کر اچھی طرح سے چلا کر اور دو تین سٹی لگا کر تھوڑی دیر کر کے گیس کم بہت اچھی طریقے سے گیا بچتا ہے سب کو بہت اچھا لگتا ہے ہمارے یہاں پر تو یہاں پر دیکھئے گیا بن چکا ہے روٹیاں بھی سیگنے لگ رہی ہوں دیکھیں کتنا اچھی طریقے سے بنایا ہے گیا بلکل رائک آئی ہو رہا ہے ایک دم سے کٹوری میں کر لیتی ہوں کیونکہ کھانا کھانے لگ رہے ہیں سب بچے بھی آ چکے ہیں اور میں بیچ میں بن گیا تھا جب دیکھانا بھول گی تھی آپ لوگوں کو اور یہاں سیکھنے لگ رہی ہوں میں پٹا پٹ سے روٹیاں تو ساری روٹیاں سکھی ہیں بچوں نے ہزبند نے سب نے کھانا کھا لیا ہے بس میں ہی رہ گئے ہوں تو میں نے کہا دو ایک روٹی کا اٹھا رکھا بچوں نے کھانا 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 ک پراثہ وغیرہ بنا کے جو بسی اٹھا ہوتا ہے اس کی روٹیاں تو نقصان دیتی ہیں اس لئے میں بہت کم رہتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں بسی اٹھا بلکل بھی نہیں اٹھا کے رکھتی ہوں تو یہاں دیکھیں میں نے جو اٹھا تھا ساری روٹیاں سے ایک دی ہیں بس چکلے بلن دھو دیتی ہوں ساتھ کی ساتھ یہ لاشٹ کی روٹی جب ہی سیکھوں گے میں چکلے بلن ساتھ کی ساتھ دھو دیتی ہوں اور کام بعد میں کرتی ہوں کیونکہ چکلے بلن بھی جرہا سی دیر بھی میں چھوڑتی نہیں ہو رہا یہ دیکھیں پسینہ کتنا آ رہا ہے کیونکہ رسوئی میں کتنے بھی آپ اس سے کام کرو پھر بھی پسینہ تو آئی جاتا ہے گرمی کافی ہو رہی ہے تو سب کا کھانا لگانے کے بعد یہاں دیکھیں آم کٹ کٹ کے دیری ہوں میری گوڑیاں نے اور میں نے نہیں کٹ کھایا تھا بس آم کیونکہ وہ اسے کھانے کے ساتھ اچھا نہیں لگتا اور اب میں کھانا کھوں گی تو میں اپنے لیے کام کٹ رہی ہوں بچوں ہزمین کو اور بیٹے کو پہلے ہی کھانے کے ساتھ کٹ کے دے دیا تھا میں نے تو اگڑیا کر اپنے لیے کام کٹ لیا ہے تو ہم وہ ایسے ہی کھائے گی اور میں کھانے کے ساتھ لوں گی تو چلیے کھانا کھا لیتی ہوں پھر ملتی ہوں آپ لوگوں سے اور کچھن اتنا گندہ ہو رہا ہے جب ایک دن بند تھا تو میرا کی جن بہت گندہ ہو رہا ہے بہت زیادہ تو سارے میں کپڑا وغیرہ ہم مار کے اس کے بعد ہی کی جن ساف کروں گی میں تو میں نے اوپر بھی اچھی طرح سے سارے میں کپڑا مار دیا ہے یا پہ بھی یہ کاغج لگا رکھیں یا پہ بھی سارے میں کپڑا ماروں گے اور گیس بھی اچھی طرح سے ہی ساف کروں گی کیونکہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو روم بھی بہت گندہ ہو رہا تھا کمرہ تو میں نے ساف کر دیا ہے سارے اچھی طریقے سے جو سمان جہاں رکھنا تھا وہ بھی رکھ دیا ہے جس سے چوڑیا ہوگی گلے کا ہو گیا ساری ہوگی نئی سب اپنی اپنی جگہ پہ تیہ کر کے رکھ دیا ہے دھولے کے کپڑے مسین میں ڈال دیا ہے دیکھو ایک دو دن میں مسین لگاؤں گی جب دھول جائیں گے ویسے تو چھوٹے چھوٹے کپڑے میں نے ہاسد ہو دیئے تھے تو یہ گھیدانی ہے اپنی جگہ پہ سب پوچھ کے رکھوں کیونکہ روٹی بناتے ہیں سب چیزیں پہ اٹھے ہاتھ لگتے رہتے ہیں تو یہاں سے ساتھ کی ساتھ میں ساف کرتی جاؤں گی اور اسٹینڈ بھی ہٹا کے بڑھتنوں کا اسے جب کپڑا ماروں گی کیونکہ ساری بڑھتن ابھی ٹوکرے میں ہیں جو اب یہ کھانے کے ہیں وہ تو بہار رکھے ہوئے اور جو صبح کے ناس تکیتے وہ ٹوکرے میں رکھے ہوئے تو میں سوچ رہی تھی پورا کچھن ساف کر کے جب ہی ساری بڑھتن لگا دوں گے مانجنے کے بعد تو یہاں فٹا فٹ سے میں نے ریک بھی ساف کر دیا ہے بلکل اور یہ دیکھیں بلکل ساف کر کے اپنی جگہ پہ سیٹ کر دیا ہے یہ پنینہ کھسک سی جاتی ہے پرینٹ بار بار میں جب بھی سے کرتی ہوں اور گیس کو میں کروں گی سب ان سے ساف تو چلی یہ بلکل ساف ہو گیا ہے نیچے بھی یہاں جو ڈبے وغیرہ رکھے ہیں ان پہ بھی کپڑا وغیرہ فیٹ دوں گی کیونکہ یہ ہوتا ہے نا ان پہ جو اٹھے کے ہاتھ وغیرہ لگتے ہیں اور ویسے بھی ایک دن سے رسوئی بند تھی تو کھلی یہ رسوئی بھی جنگلے میں سے تو یہاں پہ میں اٹھے کی کوئی یہاں پہ ہی اٹھے کا بھگونہ رکھ دیں کیونکہ اس میں بھی اٹھا ہے اوپر والے بھگونے میں بھی اٹھا ہے ابھی پسکے آیا تھا نا اٹھا تو دونوں میں اٹھا ہی بھر رہا ہے تو مجھے گرمی کافی لگی تھی تو میں نے کنس تربے سب جگہ سے کپڑا مار دیا ہے کیونکہ کچھن میں کام کرتے ہیں نا تو فرینٹ کافی گرمی لگتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میرا بلکل نیچے سے بھی میں نے ساف کر دیا تھا ویسے تو بلکل کلین تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساف سترے رہتے ہیں میرے ڈبے تو یہاں پہ میں گیس ساف کر رہی ہوں چونے سے کیونکہ کل کوئی نہیں تھی پورا دن اور بس کپڑا کپڑا لگاتا اور میں کھانا بناتے ہی جرور گیس ایسے ہی ساف کرتی ہوں دن میں ایک بار جرور کرتی ہوں رات میں کر لو یا صبح میں کر لو کسی بھی ٹائم کر لیتی ہوں ایسی بات نہیں ہے ایک بار میں جرور گیس ایسے ہی ساف کرتی ہوں جو سائیڈوں میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ سارا چھوٹ جاتا ہے ویسے بھی میری اتنی پرانی گیس ہے یہ کافی اچھی طریقے سے چل رہی ہے ہم جتنی اچھی طریقے سے اپنی چیزوں کو رکھیں گے صحیح کر کے یہ اتنی ہی اچھی طریقے سے چلتی ہیں میں 2016 میں لائی تھی اس گیس کو اور آج دیکھیں 2024 چل رہا ہے تو کتنی پرانی گیس ہو گیا اور نہ تو سب کی ایسی ہی خراب ہو جاتی ہے اور بلکہ میں اس میں آج لوبی ایک برنل بھی یا کچھ بھی نہیں ڈلوایا میں نے اس گیس میں کچھ بھی lei بھگوان کی دہا سے بلکل ایسی کی ایسی چل رہی ہے اور نہ برنل ہو گیا سوچ ہو گیا اور نہ ڈلوایے پڑ جاتے ہیں میں نے اس میں اب لوگ کچھ بھی نہیں ڈلوایا کچھ بھی ایسی کہ ایسی ہی چل رہی ہے گیس جیس جیسی لی تھی میں نے اور کوٹنیو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تینوں ٹائم کا کھانا ہے اور کچھ بھی بنانا پڑ جاتا ہے تو سب چیز میں اس گیس پہ ہی کرتی ہوں تو یہاں دیکھیں سب بلکہ لگ رہا تھا گلہ فیر دیا اس کے بعد سکھا کپڑا فیر دی ہوں اور یہ تھوڑا سا گلہ ہی کپڑا ہے ابھی سے اسے بھی فیر کے پھر ایک سوٹی کپڑا جو سکھا ہے بلکل وہ فیر ہوں گی جس سے ہلکا سا بھی نشان نہ رہے میں بلکل گیس کو ایسا کر دیتی ہوں جس پہ ہلکا سا بھی نشان نہ رہے اور نشان رہ جاتا ہے نا پھر مجھے اچھا نہیں لگتا پانی کا تو سب سے پہلے میں نے بلکل ایک ساف کپڑا گیس پر فیرہ ہے تو اسے تیہ کر کے رکھ دوں گی کھلی گیس پہ ہی فیرہ تھا نا میں نے پاس اسے اور نیچے سے بھی ساف کر دیتی ہوں تو بلکل کلین ہو چکی ہے میری رسو یہ برتن وغیرہ ساف کریاتی ہوں جا کے تو سب سے پہلے یہ کروں گی سنگ کو کیونکہ اس میں بھی میں نے سبجیاں وغیرہ دوتی ہوں اور ایک دن سے یہ بھی نیدھولی ہے جب گیس ساف کرتی ہوں نا تو اسے بھی ساف کر دیتی ہوں میں اچھی طرح سے سنگ کو اب اس میں میں نے جونے سے مار کے ٹنکیوں پہ بھی مار دیا ہے جونہ کیونکہ جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں اٹھے کے ہوگے سبجی کے ہوگے تو ٹنکیوں پہ بھی نشان لگے رہ جاتے ہیں اور یہ نے رگڑ رگڑ کے اچھی طرح سے میں نے دونوں ٹنکیاں بھی ساف کر دیا ہے سنگ بھی رگڑ دیا ہے کافی اچھی طرح سے اب یہ ساف کر دیتے ہیں پانی گےر کے آپ لوگ دیکھ سب پہ بلکل ساف ہو رہی ہے کہ چین اور گھرمی کافی ہو رہی ہے گھوٹ سا ہو رہا ہے نہ باری سوری ہے نہ ہوا چل رہی ہے گھوٹ سا ہو رہا ہے فرنڈ کا فرنڈ کافی تو یہاں دیکھیں میرا سنگ بلکل اچھی طریقے سے ساف ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں لاشٹ کا جو پانی یہاں پہ تھا اسے میں نے کپلے سے پوچھ لیا ہے تو فرینڈ یہ دیکھیں میرا کچن بلکل کلین ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تو فرینڈ بلکل صاف کر دیا ہے میں نے کچن بس یہی میری ویڈیو ہے جو میں آج آپ لوگوں کو شاہر شیئر کر رہی ہوں اگر میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک جرور کر اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور جو نیو ہو میرے چینل پہ جرور میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے پلیس آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت جرورت ہے فرینڈ تو چلیے نادری کر کے اس ویڈیو کو یہی پیانٹ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچن بلکل کلین ہے سارے برطن بھی لگ رہے ہیں گیس بھی ساف ہے تو جب تک کے لئے بائی بائی پھر ملیں گے نئی